اتنے گھنٹے ملتے ایک دن میں چوبیس چوبیس گھنٹے میں بھی سی ایک گھنٹے میں تو کسی سے کہتا ہوں کہ تمہیں اگر کوئی نیم لینا ہو تو یہ نیم لینا ہو کہ اب ایک گھنٹے سانتی سے بیٹھیں کچھ نہیں کریں نہ اچھا کریں گے نہ پورا کریں گے نہ اچھے بیچار کریں گے نہ پورے بیچار اسے بیٹھے رہے ہیں اگر تمہیں روز ایک گھنٹہ بیٹھوں آنکھ بند کر کے آنکھ کھولنا بھی نہیں ہے کیا کرنا ہے کہ جب آنکھ بند کریں گے دنیا بھر کے بیچار آئے گے آنے دو بچار سے کوئی طرنے کی جگورتہ ہی نہیں ہے بس تمہیں آنکھیں نہیں کھول لی ہے اتنا کام کر سکتے ہو تو کر کے دکھا تمہیں چھے مہینے میں سمپیسن ہو جائے گا بھول ہمیج تیار ہو لیکن دنیا بھر کے پر پستے ہیں لوگ ہماری پیسہ ہماری سرچی نہیں چھوٹ رہی ہماری سرچی نہیں چھوٹ رہی ہماری پیارے ہیں آپ کہیں صرف ایک گھنڈہ سکتے ہو ماں کی دیکھیں گے جو ہو لیکن وہاں پر پرشنے پہ پرشنے پہ پرشنے کیا کرتے ہیں پرشنے پہ پردے ہیں میں لوگوں کو دیکھتا ہے وہ پرشنے پہ پرشنے بوستے ہیں جو کہہ رہے ہیں کوئو نہیں کریں گے سب وہ آپ نے نشت آبادی دیا تھا تو اس میں نشت آبادی ہیسا ہوتا ہے ڈیوارا بازی آپ نے صحیح کیا رکھا ہے ٹھیک ہے آپ پڑھا رہا ہوں ہے تم صرف ایک گھنٹے بیٹھو آنکھ بند کر کے اس سمائے کوئی ڈسٹرمینس نہیں چاہیے اب اتنا ایک گھنٹہ نکال سکتا ہے یہ پوچھا پارٹ میں کوئی دم نہیں ہے اس سے الگ گھنٹہ کہہ رہا ہوں جہاں تم اکیلے ہوگی ایک گھنٹہ میں نے بہت زیادہ بولا ہے مجھے پتا ہے لیکن ایک گھنٹہ بولوں گا تم جا کے تم پندرہ منٹ بیٹھو گی اور اگر میں پندرہ منٹ بول دوں گا تو تم پانچ بیٹھ نہیں بیٹھو گی دس بار آکے کون نہیں ہوتا جا کے آج پریوب کر کے دیکھ لینا دس بار آکے کون کوئی کام نہیں پھر بھی آگے کرتے 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 ایسی آگ بلتا ہوگی باہر بہت دیر ہوگی ایسا لگ کیوں کیونکہ مرتیو دکھتی ہے اس میں جب اپن آگ بند کر کے ایک جگہ کانتہ بیٹھ جاؤ تو مرتیو دیرے دیرے لگنے لگتی ہے جیسے ہم مر گئے ہوگی کچھ کرنے کے لیے نہیں بچاؤ اور اسی مرتیو میں سمجھ درست ہے کہ تم سارے جگت سے مر جاؤ تو آتما مل جائے دو چیزیں اچھے سمجھ لوگ انترنگ پانا ہو آتما پانا ہو سمجھ درست پانا ہو اندر جانا ہو تو اندر جاننے کی ودی ہے کچھ نہیں کرنا کیا ہے کچھ نہیں کرنا ہی کرنا ہے وہاں کچھ نہیں کرنا یہ ہی وہاں سب سے بڑا کرنا ہے بس تم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاؤ اور ہم اندر سمجھ میں آیا اور تم کہہ رہے ہو کہ کام بتاؤ بس یہ کام بتاؤ اور ہم نے کام بتا دی ہے وہ کام تم کرتے ہو کیونکہ تمہیں اندر سے چلتا ہے کرتے ہماری باہر کی دنیا میں اور اندر کی دنیا میں دو ہی انتر اربیت اندر کی دنیا میں کچھ نہیں کرنا پڑتا تو پاتے ہو اور باہر کی دنیا میں کرنا پڑتا ہے تو پاتے ہو اندر سمجھ میں آیا روٹی کھانی ہے تو بنانا سو پرسنٹ بنانی پڑے گی سب کرنا پڑے گا اگر روٹی کھانی ہے تو یہاں سے سمجھ شکر کا پار جانا ہے تو ٹکٹ بھی کرانی پڑے گی روٹی کی بستہ لے کے چلنی پڑے گی پیسے کپڑے لگتے سب لے کے چلنا پڑے گا چلنا پڑے گا تم ایک دکان چلانی ہے تو روچ جا کے کھول کے بیٹھنا پڑے گا پیسہ کمانا ہے تو بھٹکنا پڑے گا چاہے کتنی کھول بنا رہے ہیں اندر سمجھ کرنا تو پڑے گا باہر میں کرے منا نہیں چلتی اور اندر میں کرے تو نہیں چلتی کیا کہا میں نے اندر میں کرے تو نہیں چلتی اور باہر میں نہیں کرے تو نہیں چلتی ہمیں باہر میں کرنا پڑتا ہے اور اندر میں کچھ نہیں کرنا یہی کرنا ہے اور ہمیں عادت پڑی ہوئی ہے کرنے کی جنبوں جنبوں سے ہمیں ایسا لگتا ہے یہ ہمارے اندر سرددان گز گیا ہے کیوں کیوں گز گیا کیوں کہ ہم باہر میں کیا دیکھتے ہیں باہر میں کیا دیکھتے ہیں روچ کہ دکان کھولتے تب ہی تو چلتی برسیل سنجم پالتے تب ہی تو پلتے اپنے آپ تھوڑی پل جائیں گے ہر چیز میں کیا عادت پڑی ہوئی ہے کرنے تو ایسا ہی آتما کی بات آتی تو وہ کہتا اس کے لیے بھی کچھ کرنا پڑے گا تو اس سے کہتا اس کے لیے کچھ کرنا نہیں ہے ایک جگہ سانتی سے بیٹھنا ہے وہ کہتا بھائی صاحب یہ پاگلپن کی بات ہے ایسی مل جائے گا کیا آتما ایک جگہ بیٹھ کے مل جائے گا رہے بھائی صاحب منی راج دیکھو بھرد و بھیڑی میں چلتے ہیں اتنی گرمی سردی برسہ سہتے ہیں ایک ٹیم کا بوجھن کرتے ہیں برمچاری بغیرہ نیم درم پالتے ہیں کوئے کا پالی پیتے ہیں اتنے سب کچھ کام کرتے ہیں اور ہم سے کہتے ہو تم کہ تمہیں گنگ کے بیٹھ جاؤ اب تمہیں بھی رس ہے کرنے میں کائے میں رس ہے کائے میں رس ہے کرنے اب کرنے میں اتنا رس ہے اتنا رس ہے کہ جب نہیں کرنے کی بات آتی ہے تو اس میں بھی کرنا پوچھتے ہیں دھیان میں کیا کرنا جی پرشنے پوچھتے ہو نا دھیان میں کیا کرنا دھیان اسی کا نام ہے جس میں سب کچھ کرنا چھوڑنا دھیان کی پریبازہ کیا ہے ایک کرنے ہی کرنا تو چھوڑنا ہے اسی کا نام دھیان ہے